اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں یاسین اور سٹوری فیکس چینل میں خوش آمدید فرینڈز سنائپر کا لفظ سنائپ پرندے کے نام سے وجود میں آیا سنائپ پرندہ ایک لمبی چونچ رکھتا ہے اور چھپ کر اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے پھر صحیح وقت آنے پر اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے بلکل اسی طرح ایک سنائپر یا شارپ شوٹر یہی خصوصیات رکھتا ہے سنائپرز بھی کئی کئی گھنٹوں تک آپریشنل ایریا میں اپنے شکار کا انتظار کرتے ہیں اور پھر صحیح وقت آنے پر اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں ان سنائپرز کے پاس لانگ بیرل یعنی لمبی نالی والی رائفلز موجود ہوتی ہیں جن سے کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ لگانا بہت آسان ہوتا ہے ان گنز کو سنائپر گنز کہا جاتا ہے دوستو سنائپرز کو یہ گن لمبے فاصلے تاک پین پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی سہولت فراہم کرتی ہے دوستو سپیشل ٹارگٹز، سیکرٹ میشنز اور دشمن ممالک کے ساتھ جنگ میں مین ٹارگٹز یا مورچوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دنیا کے ہر ممالک کی افواج میں سنائپرز موجود ہوتے ہیں اواجے پاکستان میں اگر سنائپرز کی بات کی جائے تو نیوی، ائر فورس، پاک آرمی اور رینجز میں بھی سپیشل سنائپرز یونٹ موجود ہیں یہ سنائپرز یعنی شارپ شوٹر کون سی گنز استعمال کرتے ہیں اور کس طرح بہ آسانی دشمن کو مار گراتے ہیں دراصل سنائپرز پیر یا جوڑوں کی صورت میں ہوتے ہیں یعنی ان میں سے ایک شارپ شوٹر اور دوسرا سپارٹر ہوتا ہے سپارٹر کا کام ساتھ موجود شوٹر کو اپنے ٹارگٹ سے فاصلہ، ہوا کا رخ اور ارد گرد موجود خطرات سے آگاہ کرتا ہے دورے حاضر میں اسپیر کو یعنی شوٹر اور سپارٹر کو ایک سمارٹ سرویلنس ڈرون بھی مہیا کیا جاتا ہے جس سے ان کے کام میں کافی آسانی پیدا ہو جاتی ہے افواجے پاکستان میں نیوی اور آرمی کے سپیشل سرویس گروپ، پاکستان ائر فورس کے سپیشل سرویس ونگ، ایف سی اور بارڈرز پر موجود رینجز میں بھی شارپ شوٹر یونٹس موجود ہیں پاک افغان بارڈر اور انڈیا اور پاکستان کے بارڈرز پر پاکستانی سنائپر کی اچھی خاصی تعداد تائنات کی گئی ہے جن کا کام کسی بھی قسم کی غیر قانونی نقل و حرکت کی نگرانی اور خطرے کے صورت میں دشمن کو انگیج کر کے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے پاکستان آرمی کے ان سنائپرز نے ملک کے اندر کیے جانے والے مختلف آپریشنز میں مثلاً آپریشنز ضربے عزب، آپریشن راہے راست اور آپریشن میزان میں بہت اہم کردار ادا کیا اور کئی کلومیٹر دور سے نہ صرف دشمن کو ٹارگٹ کیا بلکہ دشمن کو اچھے خاصے نقصان سے دوچار ہونا پڑا دوستو پاک فوج نے ان شارپ شوٹر کو ٹرین کرنے کے لیے ٹریننگ سینٹرز بھی بنا رکھے ہیں جن میں ائر فورس، نیوی اور پاک فوج کے بہترین شوٹرز کو سیلیکٹ کر کے سپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کے درمیان مقابلے بھی کروائے جاتے ہیں اگر پاک آرمی کے بہترین سنائپرز کی بات کی جائے تو نائک ارشد صفحے اول میں موجود ہیں نائک ارشد نے دو ہزار سولہ میں بیجنگ میں منعقد انٹرنیشنل سنائپنگ اینڈ شوٹنگ مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی ان مقابلوں میں بیالیس ممالک کے بیسٹ سنائپرز شامل تھے جن میں سرے فیرس چائنہ، اسرائیل اور روس کے سنائپرز موجود تھے اور ان ممالک میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے سنائپر کا نام نائک ارشد تھا دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستانی سنائپرز کے پاس موجود سنائپنگ رائفلز کی جو کہ یہ مختلف آپریشنز میں استعمال کرتے ہیں پاکستانی سنائپرز ٹائر ایس ایس جی سکسٹی نائن یوز کرتے ہیں جو کہ آسٹیا منفیکچرڈ ہے اس گن کی بیرل لینڈ ٹونٹی فائیو پوائنٹ سکس انچیز ہے اور اس کا ویٹ فور کیجی ہے اس کی آپریشنل رینج آٹھ سو میٹر ہے اور اس گن کو اس وقت اکیس ممالک سنائپرز یوز کر رہے ہیں اس گن کی میگزین کپیسٹی فائیو بولرز پر مستمیل ہے اور اس وقت اس گن کی پرائس تقریباً پچیس سو یو ایس ڈالرز ہے اس کے علاوہ پاکستانی سنائپرز ڈریگن اف گن یوز کرتے ہیں جو کہ ریشن منفیکچرڈ ہے اس کی بیرل لینڈ ٹونٹی فور پوائنٹ فور انچیز ہے اس کا ویٹ 3.4 کیجی ہے اور اس کی ایکٹیو رینج 1.3 کلومیٹر تک ہے اور اسے دنیا کے بیالیس ممالک استعمال کر رہے ہیں جبکہ اس کی میگزین بولرز کی کپیسٹی 10 بولرز کی ہے اس کے بعد تیسری گن ایکوریسی انٹرنیشنل کی آرکٹک وارفیر ہے جو کہ یوکے منفیکچرڈ ہے اس کی بیرل لینڈ ٹونٹی فائیو پوائنٹ ایٹ انچیز ہے اور اس کا ویٹ 6.5 کیجی ہے اس کی ایکٹیو رینج 1.1 کلومیٹر ہے اور اسے اس وقت دنیا کے 28 سے زیادہ ممالک کے سنائپرز استعمال کر رہے ہیں اگر اس کی میگزین کپیسٹی کی بات کی جائے تو اس کی کپیسٹی بھی 10 بولرز پر مشتمل ہے دوستو ویڈیو بسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تک کہ روزانہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ